بغیر اجازت دوسری شادی پر پہلی بیوی کو حق مہر فوری ادا کرنا ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ حق مہر کی فوری ادائیگی کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج کر دی فیصلے میں لکھا کہ مہر معجل ہو یا غیر معجل دونوں صورتوں میں فوری واجب الادا ہوگا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی یا سالسی کاؤنسل کی اجازت لازم ہے کراچی اور اس کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیر اعظم کا کراچی کی حالت زار کا نوٹس تمام وفاقی اداروں کو کراچی کے شہریوں کو ہر ممکن ریلیف دینے کی ہدایت انڈی ایم میں اور پاک فوج کے اقدامات کی تعریف بھی کی ادھر پانی میں ڈوبے کراچی میں پاک فوج کا ریلیف اور ریسکیو آپریشن ہی جاری کمزور اور غربت کا شکار افراد کی ضروریات پوری کرنا اولین ترجی ہے وزیر اعظم کی اجلاس میں گفتگو بولے کوشش ہے سبسیڈی نظام کو موثر شفاف اور ٹارگیٹٹ بنایا جائے عمران خان سے برامت کنندگان کے وفت کی ملاقات بھی ہوئی وزیر اعظم نے کہا معیشت درست سمت میں گامزن ہے وزیر اعظم سے ہاکی فیڈریشن کے وفت نے بھی ملاقات کی فہمیدہ مرزا بھی موجود تھی وزیر اعظم کا افکان قومی مفاہمتی کانسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کو ٹیلیفون عمران خان نے پاک افکان تعلقات کی اہمیت پر زور دیا کہا افکان فوجی حل نہیں پاکستان انٹرا افکان مذاکرات کے جلد آغاز کا منتظر ہے نواز شریف کو ہر حال میں گھسیٹ کر لانا حکومت کا ایجنڈا نہیں وزیر قانون فاروغ نسیم کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو بولے حکومت صرف عدالتی بالدستی کے لیے نواز شریف کی واپسی چاہتی ہے اگر نواز شریف واپس نہیں آتے تو توہین عدالت ہو جائے گی مزید بولے کچھ معاملات میں وارنٹ کے بغیر گرفتاری کا قانون پہلے سے موجود ہے اپوزیشن نے ایف ای ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ پڑھی ہی نہیں حکومت مخالف تحریک چلے گی تو نواز شریف کی واپسی کی تاریخ بھی آ جائے گی رانا سناولہ کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو بولے اگر نواز شریف اپنے ساتھ حکومت کا بھی علاج کر کے آئے تو صورتحال مختلف ہوگی حکومت کے علاج کے متعلق فضل الرحمان دو تین ہفتے میں بتائیں گے لگتا ہے اپوزیشن اور حکومت میں دو بدو لڑائی ہونے جا رہی ہے جماعت اسلامی کا اناسیوہ یوم تاسیز لاہور میں مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا بلدیاتی انتخابات شفاف ہوئے تو سرپرائس دیں گے موجودہ حکومت مشرف کے نقش قدم پر چل رہی ہے فیٹف پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے حکومت کا ساتھ دیا پاک پتن میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے عرص کے انتظامات کے نام پر دربار کو جانے والے تمام راستے خاردار تار اور آہینی گیٹ لگا کر سیل زائرین کو مشکلات پر دیوان عثمان بھی بول پڑے کہا زائرین کو دھکے دے کر دربار سے نکالا جا رہا ہے اگر وزیر عالی آئے تو انہیں بھی بہشتی دروازے سے گزرنے نہیں دیں گے آئی سی سی نے کرکٹ کی آل ٹائم رینکنگ جاری کر دی امران خان تیسرے نمبر پر موجود سیڈنی بانس کی پہلی پوزیشن بیٹنگ میں ڈان برادمن سہرے فہرست زہیر عباس کا دوسرا جعوید میادات کا ساتھوہ محمد یوسف کا پندھروا نمبر آل راؤنڈر میں امران خان چھٹی پوزیشن پر موجود سرگیری سوبر سہرے فہرست ہیں سو میں نے پاکستانیوں کو کہا کہ مجھے بیسٹ ہاسپٹل کا چودہ سال تک اس ہاسپٹل میں کام بند رہا جو تین بلین کا کام تھا یا ٹو پوائنٹ ایٹ بلین کا کام تھا وہ اب چھے بلین میں ہو رہا ہے کیونکہ چودہ سال اس کی تعمیر بند رہی راجہ بزار ہاسپٹل جو ہے وہ سوہ عرب رپے سے نیا بنانے جا رہے ہیں اور اس کی افتتاہ بھی انشاءاللہ اسی مہینے ہم کر دیں گے کسی لمحے کیونکہ ہاسپٹل اور تعلیم جب میں ہولی فیملی ہاسپٹل کا بلاغ بنایا تو بڑی مشکلات تھی لیکن اللہ نے مجھے ریلوے دی اور وہاں ان کا بڑا سامان فسا ہوا تھا پہلے دن جا کر میں نے ریلیز کر دیا میں نے دنیا کی بڑی ساری یونیورسٹیاں دیکھی ہیں کولمبیا ہاورڈ ایسیکس سیسیکس برکلے لیکن میرے وسائل اور حالات نہیں تھے کہ میں پڑھ سکتا میں وہاں مزدوری کرتا تھا کارپٹ کا کام کرتا تھا لیکن میں نے ان یونیورسٹیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے راول پنڈی میں یہ دوسری یونیورسٹی اللہ نے پہلی یونیورسٹی بھی مجھ سے بنائی اور وہ صرف ایک کروڑ روپے میں نے بنائی اس یونیورسٹی پہ میں نے اسطیفہ دے دیا کیونکہ اس وقت کے پیسے بہت کم تھے حضب مامود انہوں نے کہا جی اربوں روپے کی ملین ڈالر کی پراپٹی ہے لیکن میں نے کہا اگر یہ یونیورسٹی نہیں بنتی تو میں جا رہا ہوں اسی طرح جس طرح میں نے ایم ایل ون پہ میں مشکور ہوں جناب عمران خان صاحب کا اور چیف ایف آرمی سٹاف جناب کمر جوید باجبہ کا کیچین کی ہر میٹین میں انہوں نے میں دیکھ رہا ہوتا تھا یا باہر ہوتا تھا ایم ایل ون پہ زور دیا اور آج ایم ایل ون کا ایکنک اپرویل ہو گئی ہے اور اکتیس تاریخ تک اس کا ٹنڈر لگ جائے گا یہ بہت بڑی اٹھارہ سو اٹھارہ سو چھیاسی کے بعد ڈیٹھ سو سال بعد پاکستان کی پٹڑی بدلنے جا رہی ہے ڈیٹھ سو سال انگریز نے جو پٹڑی بنائی اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہم نے فضول چیزوں کی طرف کام توجہ دی اور ہم نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی جو وقت کی ضرورت تھی میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سڑک بنانے کا بھی آرڈر کرتا ہوں کہ خوری طور پر یہ راشد شفیق صاحب کو کہوں کہتے ہیں یہ تو بہت معمولی سا کام ہے یہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے اور ستر ارب روپے نالا لئی پر ہم خرش کرنے جا رہے ہیں سیونٹی بلین روپیز جو چھبیس ارب روپے میں میں نے شروع کیا تھا چودہ سال بارہ سال کے وقفے میں جو چھبیس ارب روپے کا پراجیکٹ تھا وہ ستر ارب روپے کا پراجیکٹ ہونے جا رہا ہے بیوٹی پہ ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں بزدار صاحب کا مشکور ہوں انہوں نے نالا لئی کو ٹاپ پرارٹی دی ہے اب میرا اور کوئی کام اس شہر میں میرا خیال ہے ایک یونیورسٹی اور بنانے کو دل کرتا ہے اگر علیہ بہن اجازت دے دی تو اور چائنیز نے مجھے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں جگہ میرے پاس ہے اصل مسئلہ جگہ کا ہوتا ہے اب میں جب حالات ٹھیک ہوئے میری سیٹ ٹھیک ہوئی اور راستے کھلے تو میں انشاءاللہ ایک یونیورسٹی اور اور ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا ہوں گا اچھی ان کے فرنڈ سے اور یہ پیسے جو ہیں اس انٹرنیشنل یونیورسٹی کے لیے اجازت لنی پڑے گی اصل کام جو ہے کہ یونیورسٹی کا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا آپ ایم فیل اور پی ایش ڈی وہں کریں گے پی ایش ڈی اور ایم فیل کی یونیورسٹی کے لیے دنیا میں کس یونیورسٹی کا ہمیں اجازت نامہ ملتا ہے اس پر ابھی ہم نے کام نہیں شروع کیا ٹائم لگے گا سال اکک عرصے میں لیکن یونیورسٹی بنانا ہم شروع کر دیں گے انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا بھی ہم شروع کر دیں گے یا اگر ہم نہیں ہوئے تو ہمارے بعد آ کے کوئی اس کام کو مکمل کرے میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں ستی صاحب نے بھی بڑی محنت کی ہے اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ پانچ ہزار بچیاں جو پڑتی ہیں جو یونیورسٹی میں سندھ کی بچیوں نے بھی آ کے داخلہ دیا ہے یہ ایک محفوظ شہر ہے ہم نے بدماشوں کی گردنیں اڑا دی ہیں سیاسی طور پر وہ گردنیں اڑائی جس کا کسی اور نے ذکر کیا ہم نے اس شہر کو ایک محفوظ شہر بنایا کیونکہ ہماری بیٹی پڑی لکھی ہے ہم نے کوئی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ اس شہر کی بیٹی پڑی لکھی ہے اس شہر کی بہن پڑی لکھی ہے اور آخری بات کہ جب انگریز نے ڈھوک کا لفظ یوز کیا تو یہ بعد میں ڈھوک بن گیا پاکستان بننے کے بعد بڑی تیزی سے ترقی ہوئی پنڈی میں یہ نیا محلہ جو ہے پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلی عبادی تھی ڈھوک جہاں بھی لفظ انگریز نے ڈھوک کو استعمال کیا لیبر کے لیے مکینک موچی درزی دھوبی نائی ویلڈر مشین مین ڈرائیور پنڈی میں میں یہی بدلہ لے سکتا تھا انگریز سے کہ ڈھوک مٹکال ڈھوک حسو ڈھوک رتہ ڈھوک لائی بخش تمام ڈھوکوں میں میں نے بیٹی کا سکول اور بیٹی کا کالج بنایا ایک ڈھوک راولپنڈی کی ایسی نہیں ہے سامنے سکول بنایا اور اس کے ساتھ کالج بنایا سو آپ جو ڈھوک کا لفظ استعمال کریں گے وہاں آپ کو ایک بچیوں کا کالج ملے گا اور آپ میری خوشی